حسب خوم جی رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے آنکھ علا کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ آقا نامدار مدینے کے تائیدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر اسی مرتبہ درد پاک پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلوہ للحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آیت لاوت اکلام پاک سماعت فرمائیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسأله من هو في السبابات والأرض كل يوم هو في شأن فبأی آلاء ربکما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأی آلاء ربکما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ان ایک سارت حاصل کی ہے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں یعنی آسمان میں رہنے والے فرشتے ہو یا زمین میں بسنے والے آدمی یا انسان ہو کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ سب کے سب اس کے فضل کے محتاج ہیں اور زبانِ حال اور زبانِ کال سے اسی کی بارگاہ کے سوالی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ اپنی ضروریات کو از خود پورا کرنے سے آجز ہے اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں آگے قُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان وہ ہر دن کسی کام میں ہے اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ ہفتے کے جن کوئی کام نہیں کرتا عجیب خدا ہے عجیب خالق ہے عجیب مالک ہے جو ایک دن چھٹی پہ ہوتا ہے اللہ بچائے ہمارا خدا جس پر ہم یقین رکھتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے خالق ہے حَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتْ اس کی شان ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی حَيُّ الْقَيُّمَ ہے اللہ اکبر سبحان اللہ شانِ نزول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ آیت کریمہ کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے کسی کو روزی دیتا ہے کسی کو مارتا ہے کسی کو زندگی دیتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو زلت میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کو مالدار کرتا ہے کسی کی گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کسی کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ احادیث مبارکہ میں کیا خوب بات بیان ہوئی سیدنا ابودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے بارے میں کل لہ یومن ہوا فی شان اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ گناہ بخش دیتا ہے مسائب اور آلام کو دور فرماتا ہے کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پسی سے دوچار کر دیتا ہے اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے اور مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں کو عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے مانا دریافت کی اس آیت کا مانا کیا ہے تو اس نے ایک دن کی محلت مانگی بادشاہ سے کہ مجھے ایک دن کی محلت دے دیں اور انتہائی پریشان اور غمزدہ ہو کر اپنے مکان پر چلا آیا اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کی پریشانی کو دیکھ کر بھامپ لیا کیفیت کو اور کہا کہ اے میرے آقا آپ کو کیا مصیبت آن پہنچی ہے بیان تو کیجئے جب وزیر نے ساری بات اس کے سامنے بیان کی تو غلام نے کہا کہ میں اس کے مانا بادشاہ کو سمجھا دوں گا سبحان اللہ وزیر نے اس حبشی غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا غلام نے کہا کہ اے بادشاہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ بیمار کو تندرستی دیتا ہے تندرست کو بیمار کر دیتا ہے مصیبت دا کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے یہ بیان کیا تو غلام نے وزیر سے کہا اے آقا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے مزید اس کی تفسیر جاننے کے لیے تفسیر سیزاست الجنان کا مطالعہ کریں آپ کو اس میں انشاءاللہ بڑے زبردست اور بڑے پیارے مدنی پھول جاننے کو ملیں گے اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے ملبر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے ہمارے اس لسے کا جو پرٹیکلر موضوع ہے حضرت سیدنا شکیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرف عام میں عام طور پر ان کو حضرت شفیق بلخی جبکہ تحقیق شدہ بات وہ یہ ہے کہ ان کا نام شفیق نہیں بلکہ شقیق ہے بہت سارے محدثین کرام نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے اسماع و رجال کی آئمہ نے بھی بیان کیا ہے اور دیگر مورخین نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ کا نام شقیق بلخی تھا شفیق بلخی نہیں تھا بہرالبعض کتابوں میں شفیق بلخی بھی لکھا ہوا ملتا ہے لیکن چونکہ وہ ترجمے والی کتابیں ہیں اصل جو ماخذ نہیں ہے لہذا جب کتاب ترجمہ ہوتی ہے تو پھر بعض اوقات اس میں کچھ اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے بارالبعض اللہ تعالیٰ آفیت والا معاملہ فرمائے اور جو درست بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کا نام حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے ان کی عظیم انشاءاللہ عزوجل ہم سیدت پر بات کریں گے اور آج آپ کو ایک اور بات بھی سمجھائیں گے کہ مرشد کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے مرشد کیوں ہونا چاہیے اور مرشد کیا کرتا ہے اور سیدت میں شقیق بلخی کے ساتھ ان کے استاذ ان کے مرشد نے کیا کیا یہ کیا سوچ رہے تھے اور مرشد نے کیا راستہ کیا سیدھا اور پیارا اور درست راستہ بتایا اور سکھایا لگ جائے گا پتا کہ انشاءاللہ مرشد حق مرشد کامل کی مرشد برحق کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے اور مرشد رستہ دکھانے والا یہ یاد رکھیے گا رستہ دکھانے والے کو مرشد کہتے ہیں سیدھی راہ چلانے والے کو مرشد کہتے ہیں دین اسلام کی حکامات کے اوپر انسان کو عمل پیرا کروانے والے کو مرشد کہتے ہیں تو ان کے مرشد پاک نے ان پر کیسا کرم فرمایا یا یوں کہلے کہ ان کے استاذ نے ان پر کیسا کرم فرمایا انشاءاللہ اس کی بات بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرشد کامل کا مرید بھی بنائے اور جو مرید ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت ادا فرمائے اور جس طرح سے وہ ارشاد فرما رہے ہیں دینِ مطین کی جو تعلیمات ہیں وہ سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ان کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق بھی ادا فرمائے آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں ہمارے خیلیبے کی طرف انشاءاللہ ان سے ہم ایک کلام سنیں گے اور آپ کی گھرلو علاج بھی لیں گے آج ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلے کے دعوت سلامی حضرت مولانا محمد ادنان چشتی اتاری المدنی زیدہ شرف ہو میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں ہمارے ساتھ میں خالد مدنی بھائی ماشاءاللہ آپ بھی جلبہ فرما ہے اور میرے دل کی جانب ہمارے بہت ہی پیارے اتاری بھائی ہیں ہمارے مدنی چینل کے فائنل مفتش بھی ہیں بنگلہ ڈپارٹمنٹ کے جناب عبد الرحیم اتاری صاحب بہت شاء اللہ بڑے اچھے اس ٹائم بھائی ہیں ہم نے بارہ ماہ سفر ایک ساتھ یا الحمدللہ کچھ وقت بھی گزارا ہوا عبد الرحیم بھائی کے ساتھ بھی ان کے بدنی پھول بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے اور آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے آئیے بھی کلام سنتے ہیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجاہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجاہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجاہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا دل کا اجاہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد نام محمد کوئی کام بگڑھنے نہیں دیتا بگڑھنے ہی بنا دیتا ہے یہ نام محمد آنکھوں کا تارا نامِ محمدی دل کا اچالا نامِ محمدی لب پہ آ جاتا ہے جب نامِ جنا بل جاتا ہے شہدِ نایار وجد میں ہوکے ہمیں جاں بیتا اپنے لب چھو لیا کرتے ہیں آنکھوں کا تارا نامِ محمدی دل کا اچالا نامِ محمدی آتھوں کا تارا نامِ محمدی دل کا اچالا نامِ محمدی اللہ اکبر نامِ محمدی دل کا اچالا نامِ محمدی دل کا اچالا دل کا اچالا جو لجا جا کی کرنو وزیفہ کرنو وزیفہ کرنو وزیفہ نامِ محمدی دل کا اچالا نامِ محمدی دل کا اچالا دل کا اچالا نامِ محمدی دل اللہ وعلا دل کا اچالا 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 نامِ محمدی دل اللہ وعلا دل ہے یک 你 محمدی دل محمد شایدان کیوں ہو اسم مسلمہ ربکو ہے پیارا نام محمد ربکو ہے پیارا نام محمد نام محمد نام محمد در اجالا نام محمد روح خلیم سا سا روح خلیم موسا وعیسی روح خلیم موسا وعیسی روح خلیم موسا وعیسی نام محمد نام محمد نام محمد دیکھا او جاہا نامی محمد دونے جو جاہو دونوں جاہاں جلو وزیفہ نامی محمد بائی مراد دونوں جاہاں جس نے پکارا مومن کو خطرہ مومن کو کیوں ہو خطرہ کا ہی پر دل پر ہے کمدار مومن کو خطرہ ہمار دل کے آئینے میں ہے نقشہ محمد ہماری آنکھ کی پتلی میں ہے جلو وزیفہ محمد پر مومن کو کیوں ہو خطرہ کنگی پر دل پر ہے کمدار پر ہے کمدار نامی محمد ہماری آنکھ کیا محمد پر ہے کمدار ہماری آنکھ کیا محمد پر ہے کمدار ہماری آنکھ کیا محمد پر ہے کمدار 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 دے دے سہارا نام محمد دے دے سہارا نام محمد دے دے سہارا نام محمد اپنے رزا کے قربانے جاؤ جس نے سکھایا نام محمد اپنے مرشید کے قربانے جاؤں جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیلے رزوی کے دل میں اپنے جمیلے رزوی کے دل میں آجا سماجہ آجا سماجہ آجا سماجہ نام محمد آجا سماجہ نام محمد آجا سماجہ نام محمد آجا سماجہ نام محمد دل کا اجاہ نام محمد آجا سماجہ نام محمد دل کا اجاہ نام محمد آجا سماجہ اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا خوب بات کہی جمیلے رحمان رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بزرگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی مانا خیز ہوتے ہیں آجا مومن کو مطلب خطرہ کیوں ہونا چاہیے کہیں بر کوں خطرہ ہو اسے دل پہ ہے کمدہ نام محمد ایک ہے لکھا ہوا دل پہ ہے لکھا ہوا نام محمد اور ایک ہی ہے دل میں ہے کمدہ نام محمد پتھر ہے نا پتھر پتھر پر ایک چیز جب کمدہ کی جاتی ہے نا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پتھر کا گویا کے حصہ ہی بانے جاتی ہے کہ آپ اس کو لکھائی آ تو پتھر وہ اتنا اس کو گھس دیں گے ختم کریں گے تو ہی وہ لکھائی بھی ختم ہوگی ورنہ وہ ختم نہیں ہوگی دل میں ہے کمدہ نام محمد لکھا تو کیا بات ہے جی خوبصورت بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ اور اسلام کی شفاعت بھی عطا فرمائے حضرت سے اتنا شقیق و لکھی رحمت اللہ تعالی کی مبارک ذات کو آج ہم نے سلسلے کا موضوع بنایا ہے ادنان بھائی سے حضرت کے مختصر تعرف سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم بلخی رحمت اللہ تعالی مشائق خوراسان میں سے ہیں اور بڑے عظیم المرتبت ہے آپ کنیت آپ کی ابو علی ہے نام آپ کا شقیق ہے والی صاحب کا نام ابراہیم ہے اور چونکہ بلخ کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو بلخی کہا جاتا ہے مشائق خوراسان سے حضرت سید حاتم عصم رحمت اللہ تعالی کے استاد ہیں اور حضرت ابراہیم بن عدھم رحمت اللہ تعالی کے شاگرد ہیں اور ان سے آپ نے طریقت کا علم حاصل کیا بعض سیرت نگاروں نے آپ کو طریقت میں ان کا مرید بھی فرمایا ہے اور استاذ کا تو آپ نے خود ذکر فرمایا ایک واقعہ جو ہے آپ کی سیرت طیبہ میں ہے جس پر آپ نے فرما ہے کہ آپ میرے استاذ ہیں تو آپ شیخ طریقت بھی ہیں حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی کی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی اور جن کے استاذ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی تعالی اور اللہ اکبر اور جن کے شاگرد حضرت حاتم عسم رحمت اللہ حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی ان کے استاذ ہے علم حدیث کے اندر حدیث پاک کا علم حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے امام عاظم حنیف رحمت اللہ تعالی سے لیا ہے اور حضرت امام عبد روف مناوی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں ان کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں ازاہد العابد اللہ زاہد بھی ہے عابد بھی ہے العلی الشان بڑی اونچی شان والے ہیں العجیب البرہان اللہ فرماتے ہیں من اکابر السادہ اکابر سادات کرام میں سے وآعظم مشائخ طریق القادہ فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ طریقت جو ہے ان میں بڑا مقام عمر تبارک نوال بزرگ ہیں اور فرماتے ہیں لہو کلام حسن فی توکل فاق بھی الاقران فرماتے توکل میں ایسا کلام فرمایا کرتے تھے حضرت اور یہ بات کئی سیرت نگاروں نے لکھی ہے آپ کی سیرت میں کہ توکل پر جو حضرت کا کلام ہوا کرتا تھا وہ سب پر فائق ہوا کرتا تھا امام شارانی رحمت اللہ نے ذکر فرماتے ہیں فرماتے علم احوال بزرگان دین کے حالات کا جو علم ہے یہ خراسان میں سب سے پہلے آپ ہی نے شروع فرمایا تھا بزرگان دین کے حالات کو بیان فرمانا اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے ولی ہیں بڑا مقام رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ان کے حالات کو ذکر فرمایا ان کے اقوال کو ذکر فرمایا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حالات کو ذکر فرمایا پھر ان کے اس جانب توقل کی جانب آنے کے جو اللہ مزا بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ کو آباؤ دولت ملی آپ کو فرماتے تین سو گاؤں تھے جو آپ کی ملکیت میں تھے لیکن جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت حالت و کیفیت یہ تھی کہ کفن کے لیے رقم پاس موجود نہیں سب کسب اللہ کی راہ میں خیرات کر دی یہ انہی لوگوں کا خاصہ تھا اور یہ اللہ حلیل قدر بزرگ ہیں صدق و خیرات کرنے والے اور نوازنے والے آپ کی جو راہ طریقت پر آنے کا جو واقعہ ہے مختلف علماء نے مختلف بندوں نے مختلف سیرت کی کتابوں میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کچھ نے ایک لکھا کچھ نے دو لکھے ہیں ان میں سے ایک جو مشہور واقعہ ہے جس کو آپ بعد میں آج ان کی طور پر ذکر بھی فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں ایک بار ہمارے علاقے میں قہد پڑ گیا تو لوگ غلے کے لیے اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے محتاج ہوئے اور حالت و کیفیت بڑی ابتر ہو گئی فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں نکلے دیکھا میں بھی گیا تو میں نے ایک غلام کو دیکھا سب رو رہے ہیں حالت سب کی خراب ہے کہ قہد پڑا ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی وہ محاوری کی زمان میں کہا جائے بندہ بندے کو کھانے کے لیے دور رہا تھا ایسا معاملہ تھا لیکن ایک غلام بڑا خوش خورم خوش ہی منا رہا اس کو کوئی فکر ہی نہیں کہ لوگوں کی حالت یہ ہے آپ نے اس کو سرزنش فرمائی فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے تم کیا کر رہے ہو تمہیں فکر نہیں ہے لوگ سب قہد کی وجہ سے پریشان ہے اس نے کہا میرا جو مالک ہے مجھے اس پر بڑا ناز ہے وہ پورے گاؤں کا مالک ہے اور وہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے تو مجھے اس لئے کوئی فکر نہیں ہے کہ قہد پڑ گیا تو میرا کیا بنے گا حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ میرا مالک ہے مجھے اس نے بے پرواہ کیا ہوا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے ایک گاؤں کا مال و دولت ہے اس کے پاس اتنا کچھ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں فوراں بات آئی اللہ والوں کے دیکھیں عبرت لینا سمجھنا اور فکر آخرت یہ کہاں کہاں سے لے لیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اس نے بات کی اور میرے دل میں بات آئی میں نے کہا یہ ایک گاؤں کے مالک کا غلام ہے اور اسے روزی سے یہ بے نیاز اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے فرماتے ہیں اے میرے خالق اے میرے مالک یہ ایک گاؤں کے مالک کا غلام ہو کہ اتنا بے فکر ہے میں تو اس خالق کو مالک کا بندہ ہوں جس نے سب کچھ پیدا فرما ہے یہ سارے روزی دینا یہ سارے کے سارے معاملات مولا یہ تو تیرے عطا کرنا ہے تُو ان کا خالق ہے فکر معاش میں میری حالت اس کے لئے بندہ گھلتا رہتا ہے فرماتے اس کو میں نے چھوڑا میں نے اللہ تبارک کی رضا والے کاموں کو اختیار کیا اور فرماتے کہ میرے رب نے مجھے پھر یوں عطا فرما اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بارہ اس بات کا ذکر فرما کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں ایک غلام کا شگرد ہوں اور فرماتے کہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور پھر اس کے بعد میں نے بہت کچھ پایا اللہ والوں کا مبارک انداز ہے سیکھ نے کی یعنی ایک ان کا انداز ہے اور ایک ہم اپنا انداز دیکھیں یہ سیکھ کہاں کہاں سے لیا کرتے تھے اس انداز میں سیکھ لیا کرتے تھے اور ہمیں اگر کوئی سکھانا بھی چاہے تو ہمارا رسپونس کیسا ہوتا ہے ہماری انداز ہمارا اس کو لینے کا انداز کیسا ہوتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاتھ تو ایک واضح چیز جو ایک میسی دے رہی ہے اس ہم بارگاہ میں پیش حاضر ہونے کے وقت کا خوف یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھا اب یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں کوئی میسیج کرتا ہے اور میسیج تو پیغام دیتا ہے یا ہمیں نظر آتی ہے کوئی ایسی چیز ہم اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ویدہ یہ کرنی چاہیے بزرگوں کے واقعات سے یا کوئی بھی معاملات آج کے دور میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں لیکن ہمارے سامنے نوجوان موتے ہوتی ہیں ہمارے سامنے بیٹھے بٹھائے لوگوں تباہ برباد ہو جاتے ہیں لیکن ہم پھر بھی سبق آسی نہیں کرتے اللہ ہمارے ہمارے لیکن ہم ان پر غور اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس میں آگیا ہے میں اس میں نہیں آگیا ایسا نہیں ہے جس طرح وہ ایک انسان ہے ویسے میں بھی ایک انسان ہوں اور عام انسان ہوں اور بندے کو ٹرپ کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا ٹرپ کرنے جو سیکھنے والے موڑ کے اوپر آئے اور سیکھیں آپ کسی کی خامی سے بھی سیکھ سکتے ہیں کسی کی اچھائی سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ کسی شخص کی اندر خامی فیل کر رہے ہیں کہ اس میں خامی پائی جا رہی ہے تو آپ کم اس خامی اپنے اندر سے دور کر سکتے ہیں کہ مجھے دوسرے کے در خامی لگ رہی ہے یہ میرے اپنے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے تو سیکھیں یہ تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا اور اگر لا اوبالی پن اختیار کریں گے چھوڑیں چلیں چلیں پھر جب ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا جہاں میں عبرت کے نمونے موجود ہیں اور بندہ ان کو دیکھ فا تابیرو یا علی اللب شار اللہ اکبر اے آنکھو والو عبرت حاصل کرو اے عقل والو عبرت حاصل کرو یہ بھی کہا گیا ہے اللہ اکبر عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے چیز سیکھنا چاہیے اور سیکھنے میں یہ اس سے میں سیکھوں گا جی ہاں اس سے میں سیکھ سکتا ہوں اگر سیکھنا چاہوں تو سما بے ایسا ہوتا ہے کہ ہم روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتا ہے اور کسی کے کوئی جملہ آکر ایسا کنیکٹ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے وہ ایک جملے پر بسا اوقات ایسا لائف چینجر ہوتا ہے وہ جملہ کہ پہلے بندہ کچھ تھا اب ایدم سے کچھ اور ہو جاتا ہے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ کا جسے سیدان بھائی نے بیان کیا کہ متعدد واقعات ہیں ان کے راہ طریقت کی طرف آنے کے اس میں سے ایک واقعہ ان کے سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ رحمت اللہ تاجر تھے اور مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے تھے جا کے وہاں تجارت کرتے اور اگر کوئی مشہور چیز ہوتی جسے بندہ فوڈیز میں سے ہے کھانے پینے کا شوقین ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کون سے اچھے ہوتلز ہیں وہاں تھی سب سے اچھی ڈیش کیا ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو آپ کی ایک طبیعت میں تھا کہ آپ سیاحت کو بھی پسند کیا کرتے تھے تو ایک ملک پہنچے اور وہاں پوچھا کہ یہاں پر مشہور چیز کیا ہے کسی نے بتایا کہ جنب فلان جگہ پہنچے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کا بڑا شعور شرابہ ہے وہاں کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں کہنے لگے کہ میں تو تجارت کے لیے آیا ہوں تو کہنے لگے اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ تجارت کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنے رب پر اتنا یقین نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہے ہیں تو آپ کو رب آپ کو رزق عطا فرمائے اب ایک جملہ تھا جو روٹین کا ہی ہے کیونکہ آپ نے کسی کو ایک جملہ کہا شرم دلائی اس نے ریورس کر دیا جملہ لیکن نصیحت دیکھئے اس طرح سے لی کہنے لگے میرا رب تو قادر مطلق ہے اور میں جہاں رہوں وہ روزی دینے والا ہے وہ مجھے روزی دے گا اب یہ سوچ کر ایک دل میں ایسی بات لائے کہ میں پھر بھی رزق کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہوں جو روزی دینے والا ہے اپنا آپ کا ایک محاسبہ کیا اور یہ غور و فکر میں لگ گئے کہ واقعی میں رزق کے لیے اتنا پھر رہا ہوں جو روزی دینے والا ہے میں اس کے لیے کتنا پھر رہا اور اس روزی دینے والے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی اب یہی بات آپ نے ذہن میں لی اور شارہین نے اور جو آپ کی صحت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد پھر آپ راہے سلوک کی طرف آگئے یہ وہ جملے تھے جو آپ کی زندگی میں لائف چینجر ثابت ہوئے جو آپ کے طریقہ زندگی کو بدلنے والے ثابت ہو ہمارے ہاں عمی طور پر ایسی صورتحال میں ہی ہوتا ہے پیارے خالد بھائی آپ نے کسی سے بات کہی اور سامنے والے نے آپ پر کوئی بات کہہ دی اس میں ہم ہمارا عام جو ہے وہ معاشرے بسنے والے افراد کا انداز ہی ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی ذات کو پھر ہٹ کر لیتے ہیں آپ نے بات کہی کسی کی خامی پوائنٹ اٹھ کی اس نے کوئی آپ کی خامی نکال لی اللہ اکبر ایک طرح خامی ہونا ہے کہ خامی نکال لینا جی جیسے اس نے بھی خامی کیا کر لی اس نے بنا لی بھئی خالق نے رزق وہاں بھی اس خالق نے دینا ہے یہاں پر بھی اس کی خالق نے دینا ہے اور دینے والا تو وہی ہے چاہے میں یہاں رہوں چاہے میں وہاں رہوں لیکن دیکھیں اس نے کھامی کیا کر دی اس نے کھام کھا سے بنا لی بات بیان کر دی لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بات کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس بات میں سے کوئی میسیج کوئی پیغام لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا اس کو سائل پہ کر کے ہم نے بندے کو میدار میں لے گی آئے تھے ہاں بھی آج ہو اب تمہاری باری ہے اب میری باری ہے تو یوں پھر آگے معاملہ جہاں وہ بڑھتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو یاد رکھئے ہر بات پر ریسپونڈ نہیں کرنا ہوتا حالانکہ اس کو جواب دیا جا سکتا تھا آپ خاموش کروا سکتے تھے بلکل لیکن آپ نے یعنی ہم نے اپنے مدرگوں کو بھی دیکھا ہے سلمان بھئی رکن سورہ حاجی ابو ماجد محمد شاہد تاری صاحب کہ جب کوئی بندہ کسی پر تنقید کرتا ہے تو میں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا خود بھی وہ فرماتے ہیں یعنی ان کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ تنقید کر رہا ہے آپ پر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ اس کی تنقید سے میں اپنے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں یہ تنقید برائے تنقید ہے پھر بھی فرماتے ہیں ایک دفعہ غور کر لیں دیکھ لیں آپ کہ اگر اس کے کہنے سے کوئی بہتری ہمارے اندر آسکتی ہمارے نظام کے اندر آسکتی ہے تو اس کو لے لیں آپ اس کا انداز جیسا بھی تھا اس کو چھوڑ دیجئے اور یہ بارہا کا تجربہ ہے ہم نے اپنے مطلب جو ہے بذرگوں کو دیکھا بالخصوص ذراکین شورا کو اور حجی شاہ صاحب کو میں نے خاص طور پر دیکھا ہے ابھی قبلہ مفتی قاسم صاحب کا بیان تھا تو اس میں آپ نے ایک بات ذکر فرمائی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فرماتے ہیں ایک ہے معاش ایک ہے فکر معاش کیا بات معاش کو اختیار کیجئے فکر معاش کو چھوڑ دیجئے اللہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اکثر و بیشتر جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ فکر معاش کا ہوتا ہے فکر میں گھلے جا رہے ہیں کھانا کھانے کو مل رہا ہے بذرگان دین کا جو انداز ہوتا تھا وہ کیا تھا وہ دیکھتے تھے میری ضرورت میرا گزارہ کس چیز سے ہے اگر مثال کے طور پر مکان ایک کمرے کا مکان ہو میں اس میں اچھی زندگی گزار سکتا ہوں تو وہ پانچ کا خیال دل سے نکال دیتے تھے ایسے ہی فکر معاش والا معاملہ ہے جو مل رہا ہے اس پر قناعت اس پر جو ہے وہ اللہ اللہ تبارک اللہ کی رضا پر راضی ہے دوسرے کی جو میں کر نہیں سکتا نا اس کی فکر دل سے وہ نکال دیتے تھے تو فرمایا معاش کو اختیار کریں فکر معاش کو چھوڑ دیں تو دین کا بہت سارا کام کر سکتے ہیں واہ واہ کیا خونصورت بات نہیں اور زندگی پرسکون بھی بنا سکتے تلکل ہماری جو ہم جو گھل رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو انہی چیزوں میں گھل رہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں جو نہیں ہیں انہی کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو جائے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے ایسے بھی ہو جائے ایسے بھی ہو جائے تو ہونے کو تو بھر بہت کچھ ہے بہرحال بڑی زبرد اس بات کہی کی ملا استاد محترم کے حوالے سے جدنان بھی نے جو بیان فرمائی ہے کہ فکر معاش کو چھوڑ دیں اور قصب معاش کو بہرحال اختیار کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے مزید بھی آگے بڑھیں گے اور یاد رکھیں جو بات کنکلڈ کرنے جا رہا ہوں ابھی میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معاشرے میں آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور سامنے سے آپ کو ریورس میں کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے تو ہر بات پر ریسپونڈ نہیں کرنا ہوتا یاد رکھئے ہر بات پر کومنٹ نہیں کرنا ہوتا ہر کسی کی ہر بات پر نہ تو ریسپونڈ کرتے ہیں اور نہ ہی ہر کسی کی ہر بات پر کومنٹ کرتے ہیں بلکہ بعض باتیں صرف وہ پی جانی ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے ان کو درگزر کرنا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ ہم صرف اور صرف بتا ہی سکتے ہیں ہم کسی کو صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں بتا ہی سکتے ہیں سمجھا ہی سکتے ہیں اور یہی تک ہماری ذمہ داری اور بات ہے منوا نہیں سکتے یہ یاد رکھئے گا تو انداز بہرحال اپنا اس پر بھی گھوڑ کیا جائے اور یہ بہت گہری بات ہے کہ ہر بات پر رسپونڈر نہیں کرتے سلمان اس کے نظائر اس کے مواقع ہماری زندگی میں بے شمار آتے ہیں ابھی میں کچھ دن پہلے کہا میری والدہ آئی تو میں رکھشے والے کے ساتھ گیا تو اس نے ایک بات کہی میں نے اس سے کہا کہ میری والدہ آ رہی ہے تو ایک واقعہ ہو گیا چھوٹی سی بات تھی تو وہ کہنے لگا جی میرے والد صاحب بھی آئے تھے پنجاب سے تو میں بھی ان کو لینے کے لیے گیا تھا میں لیٹ ہو گیا تو میرے والد صاحب نے میری خوب سرزنش کی مجھے مطلب چند تیکھے جملے بھی کہہ دیئے میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا اس نے جو کچھ کہا وہ کچھ زیادہ تھا تو کہنے لگا کہ اصل میں ماں باپ کی جو باتیں ہوتی ہیں جی اس پر تو سواب ہوتا ہے میں نے اس کو بولا میں نے کہا سواب کیسے ہوتا ہے اس نے کہا جی جو وہ تیکھے جملے کہہ دیتے ہیں اس پر بندے نے سبر کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو سواب ملتا ہے تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے اب کسی کی والدہ نے کچھ کہہ دیا یا والد صاحب نے کچھ کہہ دیا اب یہ ظاہر سی بات ہے اس کو ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ سامنے سے وہی کلمات یا مقابلے میں اتر آئے اور اس طرح کی باتیں کریں بلکہ اب اس کے لیے کیا ہے سبر کریں سبرا سبر کریں بھی جائے اس کو اگر اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں بچوں کی ماں نے کچھ کہہ دیا مطلب اسی اسی کو کر لیں بیوی نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہر بات پر ہی مطلب آگے سے جواب دینا دروری تھوڑی درگزر کر لیں جنہ کی سکون میں لے کر آئے ہیں اپنا دل آپ کا دل جو ہے درگزر اور برداس جس کے دل میں ہوگی نا یقین مانے عجیب سا سکون اور اتمنان ہوگا اس کے پاس یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تو وہ ہے جو نیسیحت سننے والا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سن لیں اب ایک بندہ نیسیحت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اتنی اپنی ایفرٹس لگاتا ہے وہ زہن بناتا ہے سامنے والے کے زہن سازی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنا کچھ سمجھایا اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں ہم نے جو مدری ماحول میں ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ بندہ یوں کہلے کہ میں شاید سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے اگلا بندہ بھی صبر سے کام لے یہ بھی صبر سے کام لے برداس سے کام لے اور اپنی طرف منصوب کرلے کہ میں شاید سمجھانے میں کامیاب نہیں رہا امیرہ سنت کا انداز مجھے بتائیں افیکٹیو انداز زبردست بطلب آپ کی ایک آثورٹی ہے آپ کی شان ہے اور پھر آپ کا ایک مقام ہے کیا کچھ نہیں ہے اللہ پاک کا فضل ہے بے شمار ہے اور بے حساب ہے سبحان اللہ کیا بات ہے لیکن امیرہ لسنت اگر کسی کو کوئی بات پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں توجہ بھی بلا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی بندہ اگر وہی کام کر جاتا ہے اٹیمٹ کر جاتا ہے تو اس میں آپ کی اس طرح کے الفاظ شاید میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو یہ بڑی بہت بڑی بات ہے یہ تو یہ اس پر ہم بھی تھوڑا گوھر کر لیں کہ اپنی طرف بھی تھوڑا منصوب کر لیں ہر بات پر سامنے والے کو جہنا وہ یوں چھٹکی بجا کے چلا کے رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا کچھ چیزیں جانے دینی ہوتی ہیں کچھ برداشت کرنے کی ہوتی ہیں اللہ ہمیں برداشت کرنے کی بھی تفیق اطاف فرمائے آمین و جاہین نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے جو ادنان بھین نے میں فرمائی کہ اگر ہم کسی کی مائنس بات سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں یا اپنے اندر کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو لے آنی چاہیے اللہ کریم اطاف فرمائے آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیطہ محمد وقع ورحمد رضا تحریف سلمان بھی ماشاء اللہ عزیز آج کا سلسلہ بہت ہی آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے اور جیسا کہ آپ نے اشاہت فرمایا کہ کامی المشید جو ہوتا ہے وہ کیا کیا عطا کرتا ہے تو ماشاء اللہ کامی المشید کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خالد بھائی ادنام بھائی عبد الرحیم بھائی اور آپ کو اور اللہ تعالیٰ ہمارے مجید جن کو دن یعنی راب دانی ترکی عطا فرمائے اور ہمارے بہت ہی پیارے خلیل بھائی ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ کلام بہو کے کچھ اشعار سنا دیں راک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے آپ کے پیغام کے لیے اسلام ضائع کے لیے اللہ برگت دے آپ کو مجید ستارہ تاری ادباد سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا پروگام بہت اچھا لگتا ہے اور چشتی صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست میرے سندیدہ یہ ماشاء اللہ مبلگ ہیں اور خلیل بھائی کی وارگاہ میں عرض ہے کہ کلہ بیٹھ جاتا ہے نات ویرہ پڑتے ہو جلدی اس کا کوئی حل بٹا دیں آواز ٹھیک ہو جائے جی خلیل بھائی اس کا حل بتائیں گے آپ ویسے میں اگر ایک ابتدان عرض کروں اس میں یہ ہے کہ آپ نات کا سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں اس کو تھوڑا بندہ دیکھ لے بعض وقت بندہ اپنی کپیسٹی سے ہائی نوٹ لے لیتا ہے یعنی اپنی جو کپیسٹی ہے اس آواز سے اونچی آواز میں ابتدائی وہی سے کر لیتا ہے جیسے مثال کے طور پر خلیل بھائی نے کلام پڑھا ہے اس کو ایک اور ترزمی پڑھا جا سکتا ہے جیسے آپ یہاں سے اس کو سٹارٹ لیں گے اب آپ جب اس کا اوپر جائیں گے پوچھے گمالا ہے لا یا کیا کیا یہ اس کو لبھانے میں آسان رہے گا اور اگر کیا کریں گے پہلا ہی اوپر چلیں گے جیسے یہ اوپر سے اب ہی اوپر چلیں گے اب جب اس کا آگے انترا اس کا پڑھیں گے تو پھر یا تو آواز بننے کی بلاسٹ ہو جائے گی یا پھر گلہ جہاں وہ بیٹھ جائے گا اس کو پر نہیں پائے گا اور اس میں پھر ذوق اور سوز بھی نہیں بنتا اگر تو بندہ نبھا سکتا ہے پھر بات اور ہے بہرحال ایک اگر پڑھنے میں بھی یہ بیان بھی کیا گیا ہمیں رہنمائی بھی دی گئی ہے کہ اتنی آواز میں اس کو پڑھا جائے کہ بندہ خود جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو یہ ایک پڑھنے کے اعتبار سے اس پر غور ہو سکتا ہے باقی خلیل بھائی انشاءاللہ مہرانہ رائے خلیل بھائی کی انشاءاللہ آپ نے دکس فرمایا یہ اکثر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو نئے نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر اور پھر دوسری بات ہی ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں کبھی کبھار روٹین میں نہیں ہوتا ہے پھر کبھی کبھی پڑھتے ہیں سارا زور اس میں لغا دیتے ہیں وہ عادت ہوتی نہیں ہے تو پھر آواز بیٹھ جاتی ہے بارال سب سے پہلے تو پھرے ہی ہوتا ہے جسے کولڈنگ آئسکرین تلیوی چیزوں کا پریش کیا جائے تاکہ گلے کو جو ہے کچھ سانس لینے کا محقہ ملے تو پھر یہ کچھ کام دکھائے گا بہنے اس کو بلکل پیک کر کے رکھتے ہیں تو پھر کولڈنگ آئی تو تلیوی چیزیں آئی تو پکوڑے کھائے پھر سموشے کھائے تو اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کیا کام کرے گا بارال اگر پھر بھی کسی اور سبب سے گلہ بیٹھ جائے تو اس کے لئے اجوائن آپ لے سکتے ہیں اجوائن تھوڑی سی لے کر اس کو پانی میں گرم کریں جسے ایک آدھی چمچ اجوائن لے کر تھوڑی سے پانی میں اس کو گرم کر کے اس کے غرہرے کیے جائیں تو یہ فائدہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک چمچ میتھی دانا اس کا بھی خیوہ بنا کر پی لیں یہ بھی گلے کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا شربت توڑ سیاہ لے لیجے اس کو ایک کپ گرم پانی کے اندر دو چمچ ڈال کر اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے نیم کا درخت ہوتا ہے یہ بھی جراسین کش ہے یہ ناک جن لوگوں کو بار بار نزلہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی سردی کا موسم میں جیسے تو یہ نیم کے کچھ پتے لے کر ایک دو بلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیں اور پھر اس سے بھی غرغرے کیے جائیں غرارے کیے جائیں اور پھر ناک میں پانی سڑھائے جائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ سمجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے خلنجان ہے پان کی جو جڑھیں اس کو چھ گرام لینے اور تھوڑے سے شہد کے اندر اس کو ڈال کر استعمال کیا جائیں ملا کر تو یہ بھی گلے کے لئے فائدہ مانو سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کی اور سردیوں میں جن کو سانس کا ایشو ہے سانس کا پرابلم ہے وہ ماسک ضرور استعمال کریں ماسک جو ہے وہ ضرور استعمال کریں اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کو خانسی نہیں لگے گی آپ کو سانس لینے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی اور بڑا آمن رہے گا ماسک ایک تو بلکل ہلکے سے ماسک ہوتے ہیں اور ایک تھوڑا اچھے قسم کا وہ ماسک ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ خانسی کے حوالے سے سانس کے پرابلم کے حوالے جو چند ہی ہوا لگتی ہے اس سے ہی ہوتا ہے تو بچت ہو جائے گی سلمانیہ ہم ظاہری طور پر الحمدللہ دینا ہیں مگر دینا مرشد باطنی طور پر نارینا ہیں ظاہری آنکھوں سے ہم دنیا کی لغویات اور خواہشات کے بط اپنے دل میں سجاتے ہیں لیکن اگر ہم نے مرشد کامل قداما پکڑ دیا اور مرشد نے سر پہ ہاتھ رج دیا تو چش پہ مار مرشد دیرے مارشاد ہو جاتا ہے مرشد کہتے ہیں سرات مستقیم دکھائنے والے اسی نیسال ایسی یہ ہے کہ اکثر و دیشتر ہم کو منزل کا نام تو معلوم ہوتا ہے میں لگو نہیں معلوم ہوتا اس کے لیے ہم کسی میں کسی سے پوچھتے ہیں بھائی کونسی بچ جائے گی فلانی جگر میں بتانے والا صاحب علم ہوگا تو صحیح بکا دے گا اور منزل تک کسی ناکسی طرح پہنچ جائیں گے اور اگر راستہ بتانے والا مرشد شفیق کو مہربان ہوگا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر یا اپنے گالی میں بڑھا کر آپ کو اپنے منزل مقصود تک پچھا دے گا یہ ہے صحیح مرشد مرشد اکامل جیسے کہتے ہیں بلا مبالغہ یہ میں جھوٹ نہیں ہوں اللہ آپ سے میری دل کی آواز ہے کہ مدنی شہر سیدی امیر اہل سنت برکاتہ تو معالی ہے کہ فیض سے ہم کو اندھیروں سے بچا کر روچنی کا راستہ دکھا رہا ہے آپ تمام عزرات اس کا خیر کے شریک ہے اور سلمان میا چراکدار کو آپ کو تبطئیئے نفع میں اس سے ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس نفع میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے ہی فیوٹی برکات آپ لٹاتے رہے آمین بہت شکریہ حضور آپ کے دعصورات کے لیے اور آپ کی زبردست اپریسیشن اصلاف ضائعی کے لیے ہم حضور شراکت دار تو کجا ہم تو نوکروں خادموں میں شامل ہوں تو بڑی سارت مندی ہے محل اسمت ماشاءاللہ خدمت دین فرما رہے ہیں بہت خوبصورت دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ فبستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو چیزیں ہلا دیتی ہیں بندے کو مجھے ادنان بھئی ایک اسلام بھئی ملا نیچے فیضان مدینہ میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہم بات کر کے نکل جاتے ہیں لیکن وہ بات وہی خالد بھئی نے جیسے کہا نا کہ وہ بعض اوقات بات وہ کسی نہ کسی کو وہ لگ جاتی یہ فیصلہ بات کی طرف کوئی اسلام بھئی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بندہ کبھی اللہ کی محبت میں بھی جہنا وہ کوئی عبارت کرے نفل پڑے یا اللہ میں نے اسے محبت کرتا ہوں میں اس لئے دو نفل پڑھ رہا ہوں تو میرا خالق ہے میرا مالک ہے میں تنا بندہ ہوں تو کریم ہے تو میں اس لئے عبارت کر رہا ہوں تو قبول فرمالے اسلامی نے کہا کہ جب سے میں نے آپ کی بات سنی ہے تو میں نمازوں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دو نفل پڑھنے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے بعض وقت سننے والے جو ہوتے ہیں عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور باتیں کرنے والے بعض وقت باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اللہ ہمارے حال پر بھی رحمت فرمائے آفیت والا معاملہ نصیب فرمائے اخلاص بھی عطا فرمائے اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دعوت اسلامی کے مدنی محول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے عمل کا جذبہ بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ جی بل جبر تاریخ خان پرسہ جی سے بات کر رہا ہوں خلیل بھائی کی بارگر میں عرض ہے کہ اپنا یہ گرم پانی کا نہار مو جو استعمال کیا جاتا ہے یا کرتے ہیں اس کے فغائد بھی اشار فرما دیں نیدہ تھی کہ نہیں ہو رہا اس کے لئے کوئی وزیفہ اور کوئی توٹکہ اشار فرما دیں جزاک اللہ خیرہ آفظم جزا آمین 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 جی مزید مرشانی مختاری ہیں میں اس کے لئے رنگی کے رانچی بسم اللہ روزانہ ہمارے دیکھیں آج سنوان بھائی جو حضور رحمت اللہ تعالیٰ لے کا فکر لے کر آئے شاکیق برخی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ تو تمام اکرام الحمدلہ روح و ایمان کی تسکین کا باعث ہیں لیکن شاکیق برخی رحمت اللہ تعالیٰ کیا بات اور ایک بات یہ کرنی تھی ہمارے بسم اللہ ہمارے نادخانی تشریف فرما ہے اسے نادخی فرمائش کرنی تھی شاہ خوبہ تو جانے جانا اے چہرہ ام کتاب اگر کلام سنا دیں عائن نوازش ہوگی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی جملی چینل خطاب سایم شاد و آبادت آمین بہت شکریہ جزاک اللہ حضور میرے نام محمد شہاب ہے میری گزارش ہے پرغرام میں ناد نور والا آیا ہے ایک مرتبہ سنا دیں کیا بات ہے مرحبا ماشاءاللہ مجھے مرحبا 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 سنا دیں راتے میں مدینے کی باتیں نیو دینی ٹھیک ہے مزید کمر زمان اتارے پرنوہ خان توبہ سے بول رہا ہوں اور میری نادخان سائم ایسے گزارش ہے مجھے یہ کلام پھر سنا دیں تاج دارِ حرم ہو نکاحِ کرم جزاک اللہ خیرہ یا مرحبا ماشاءاللہ جی ہم یہ کلام سنا دیں مرحبا آج چلیں گے شاہِ عبرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مدینہ مدینہ جی محمد نعمان الرزا التاری اطراف کمالیہ سے پروگرام کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے میں اگر ہمیں یہ منقبت سنا دیں کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہو جزاک اللہ خیرہ آمین 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 جی میرے نام عمل نشطاق ہے میں پنجاب کی شہر تلگنگ زلہ چکوال سے بات کر رہا ہوں میرا موجودہ سنسلہ کھلے آنک صلی اللہ مجھے ایک نات سنا دیجئے محمد مز ہرے کامل ہیں حقی شان عزت کا بہت بہت شکریہ آپ بڑی میرے بانی جن آمین جی موصل صلی اللہ کنے اکثر لینا کہتے کہتے ابھی احمد برکت ماشاءاللہ سلامان بھائی کی آمد اللہ تعالی سلامان بھائی کو نظر بستے بچ اندو آباد و شادق کے ماشاءاللہ سلامان بھائی بھی حاضر ہوئے خلیل بھائی اسے کا ارز کہ کجھے ایک نات شریف سنا دے ابو توق سے کی دون بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ پاک آپ کو جزاکہ رتا فرمائے آپ سب کی کالز کے لیے بہت شکریہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حفظ کر رہے ہیں میسیج کرنے والے مدرسات المدینہ میں دعا کرنے اللہ تعالی آپ کو حفظ قرآن کی سعادت نصیب فرمائے مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کا حفظہ بھی مضبوط فرمائے اور آپ کو بعمل بھی بنائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد ساکیب بھائی ہیں میاں علی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی کلام سننا ہے غوث پاکی منقبر یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھائی کو اب جب بھی بلائیں ان سے کہیے گا کہ وہ سلسلے کے شروع میں یہ پڑھیں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبہ صد مرحبہ جی ٹھیک ہے یہ میں نے ان کی مجودگی میں پڑھی دیا ہے میسیج آپ کا اللہ آپ کو برکہ دے خلیل بھائی سے گزارش ہے تو شمع رسالت ہے یہ کلام سنائیں بہت شکریہ جی عبدالحبیب بھائی کا کلام انشوک مدینہ جاندہ یہ سنائیں یہ ہیں جی ریحان بڑھ صاحب ہیں گجرات سے بڑی میرے بانجی آپ گجرات سے آپ کا میسیج کرنا یہ کہہ رہے ہیں سلمان انکل می مدر ایک بیگ فین آف یور پروگرام می اللہ بلیس یو ان خلیل انکل پلیز جو پری فور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی جیتے رہے خوش رہے گناہوں سے کیسے بچا جائے اور رسالے کا مطالعہ کتنا مفید ہے اچھی صحبت اختیار کریں اور جو لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں بچنے کی صورت بن جائے گی رسالے کا مطالعہ کتنا مفید ہے یہ آپ رسالے کا مطالعہ کریں گے بتا جلے گا کی طرح مفید ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنے سے ان کا اندادہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر کیا فائدہ ہے جیسے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آپ الفاظ سے فیل نہیں کر سکتے ٹیسٹ تو ٹیسٹ کر کے ہی فیل کیا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے جی گاجر کا حلبہ جیسے ہے تو یہ آپ سوچتے رہیں یہ سوچنے سے اس کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا کھانے سے آپ کو بتا دلے گا کہ کیا ہے شگر والے احتیاط کریں سوچ کی لذت اور ہے ٹیسٹ کی لذت اور ہے سوچ میں تو بس سوچ ہی ہے جی بس آگے ہے جی ہم نہ چھوڑیں کہ در مرشید یہ کلام بھی سنایا جائے اور محمود بھائی کا کلام سنایا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا واہ کیا پیرے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے میرا سوال ہے کہ میری یہ ٹونٹی یر ہے اور میرا ویڈ بڑھتا جا رہا ہے خلیل بھائی سے ارض ہے کچھ بتائیں اللہ تعالی سلام دی اطاف فرمائے مرحبا ماشاء اللہ آپ سب کے میسیجز جو میرے پاس پہنچے وہ میں نے شامل کیے ہیں خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے بلکہ پہلے ایک مدنی کو لستہ ناظرین کو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم کلام بھی اور آپ کے میسیجز پر جواب بھی لیتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط اور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ ہے گھریل و علاج انشاءاللہ عزوجل آپ کو آج ایک بہت اہم گھریل و علاج ارز کریں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے یہ انسان کے شخصی تاثر پر برا اثر ڈالتے ہیں اور یہ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جو ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جگر کا درست کام نہ کرنا اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا راتوں کو دیر تک جاگ یہ بھی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بننے کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی رذر فرمائے تو اس کا بہت مقتصر اور اہم اور جامع علاج آپ کو ارز کرتے ہیں اس نسخے میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک افسن تین اور نمبر دو چاس کو اس کی مقدار ہم نے کتنی کتنی لینی ہے چھے گرام افسن تین اور چھے گرام چاس کو اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ کو چھے گرام افسن تین اور چھے گرام چاس کو ایک گلاس پانی کے اندر آم ڈال کر بھیگو کر رکھ سبح نہار مو اس کو چھان کر پی لیا جائے یہ مقتصر تا بنانے کا بھی طریقہ ہے تو یہ مسلسل استعمال کیا جائے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے ہیں انشاءاللہ عزوز یہ دور ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی رحمت رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نسیبوں پر قلم مالا رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نسیبوں پر قلم مالا رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر ماشاءاللہ سبحاناللہ خلیل بھئی یہ مشروب جو آپ نے بتایا ہے یہ ناک بند کر کے پینا پڑے گا ناک بند کر کے پینا پڑے گا کڑوی دوائی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھی ناک بند کر کے پی جائیں کیا فرماتے ہیں آپ ایسا ہی ہے کڑوہ ہوتا ہے افسانتین چاس کو بھی کڑوہ ہوتا ہے دونوں ہی کڑوے ہیں افسانتین بھی صحیح کڑوہ ہوتا ہے اور اگر اس کو آپ رات میں پانے بھی بھگو دیں اور صبح پیئے نا اگر کبھی فجر سے پہلے تو ایسا آپ کا مطلب یوں سمجھیں کہ جاگ آئے گی نا ہوش ٹھکانے جیسے ہوش ٹھکانے آگئے بھئی بلکل قائم دائم ہو گئے تو یوں ہو جائے گا مجھے تو تھوڑا تجربہ گزرا ہے اس کا اس کو پینے کا یہ بارال ناک بند کر کے پیئیں یا ناک کھول کے پیئیں تو دیکھ بھال کے بارال پیئیں علاج ہے بارال جس کو ہے ایشو ان کو کرنا بھی چاہیے کوئی میٹھا سا آسان سا علاج بھی بتا دیں خلیل بھئی کیا فرماتے ہیں یہ اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مدنی چینل پر ہم وہ بتائیں کہ جو مجرب ترین ہو اور مختصر ہو اور جامع ہو اگرچہ بہت سارے اس کے علاج ہوتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے طریب کے مشورے سے استعمال کرے تو ضروری نہیں کہ ہر شخص کو یہ چلے مگر یہ ہے کہ اکثر کو جو چل جائے جو سب کو فائدہ دے تو کچھ ایسا علاج بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ کو فائدہ دے دے مدینہ مدینہ اس حوالے سے یہ ہے باقی اگر انار کا استعمال کیا جائے یعنی جگر کا پرابلم زیادہ تر ہوتا ہے اس میں ایک دور بھی اسباب ہوتے ہیں رات کو دیر سے سونا نین پوری نہ کرنا یہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں اور بھی دیگر ہوتے ہیں قبض وغیرہ رہنا تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر انار کا استعمال کریں وہ فائدہ مند جگر کے لیے یعنی جو فروض وغیرہ جگر کو فائدہ کرتے ہیں ان کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ آئے سے ناک بند کرتے سے اس کی کوئی تاثیر بھی کوئی فرق وغیرہ آتا ہے کہ کربا مشروع پینے میں یا کڑوی دوائی پینے میں ہمارے ساتھ سامنے بتایا تھا کہ کڑوی دوائی پینی ہو تو کچھ کھانی ہو تو اس کی کوشش یہ کی جائے کہ وہ زبان سے ہی اندر نکل لیا جائے جب تعلو پر لگتا ہے دوائی وغیرہ تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں کروارٹ کے تو اس لیے کوشش کی جائے اگر کچھ ایسا لے رہے ہیں تو اس کو جو نے زبان پر رکھ کر اندر دھکیل لیں پانی وغیرہ سے پورے موہ میں اس کو نہ گھمائیں صحیح صحیح یہ ہے وہ ویسے تو ناک بند کر کے بچوں کو پلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ماں جو ہے والدہ صاحبہ بچے اس میں پریشان کرتے ہیں تو ناک بند کر کے ان کو پلاتے ہیں ناک جس لیے بند کرتے ہیں ناک موہ کھل جائے یہ ہے بچے موہ نہیں کھول رہے ہوتے ناک بند کرتے ہیں سانس بند ہوگا تو موہ تو کھولے گا بجائے سانس لے گا اور پھر اسی میں کام ہو جاتا ہے جی ارشاد فرمائے کچھ آگیا گرم پانی پینے کے حوالے سے نہار موہ کے لیے پوچھا تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں الگ الگ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے بتاتے ہیں تو بارہ جس شخص کا ویٹ بڑھاوا ہو تو وہ اگر نہار موہ پانی پیے اور وہ اس انداز سے پیے کہ ایک آت چمچ جیسے کسی نے کہا کہ میری بیس سال عمر ہے اور میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ پریش بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسے جو ویٹ جن کا زیادہ ہے کولیسٹرول ہے جن کو تو وہ لوگ اگر نہار موہ صبح پانی پینا چاہیں تو ایک مناسب مقدار میں اگر پیتے ہیں اور اس کے اندر ایک چمچ شہد ملا لیا جائے تو ویٹ جن کا بڑھا وہ آئے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یعنی بچوں کا بعض وقت ویٹ بڑھ جاتا ہے اور ان کو پھر مختلف دوائیاں کھلانے کے بجائے اگر یہ والا علاج کر لیا جائے اور اس کے ساتھ مزید ہر شخص کو مختصر بات یہ ہے کہ ہر شخص کو گرم پانی پینے جو ہے نہار مو یہ مستقل کبھی کبار پینے کوئی چیز پی لی کوئی کلک بات ہے مستقل اس کو اپنانے کے لیے آپ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں گرم پانی پینے پینے کو بعض تجربے کارتبی منہ کرتے ہیں میدے کے حوالے سے پوچھا تھا کہ میدہ ٹھیک نہیں رہتا اس کے لیے آپ یہ کر لیں کہ کھانے کے بعد پانی پینے اگر عادت ہے تو وہ چھوڑ دیجئے رات کا کھانا سونے سے کہ مسکم دو گھنٹے پہلے کھائیے اور دیگر سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کیجئے پانی زیادہ پیئے اور ساتھ ہی دوپیر اور رات کے کھانے کے بعد انجیر تین تین آپ لے لیا کریں تو اسے پیٹ ٹھیک رہے کہاں کبز وغیرہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ایک گھرل و علاج ارز کرتا ہوں گھر میں بنا کر آپ رکھ لیجئے مطلی ہو الٹی آنے کی کیفیت ہوتی ہے مطلی اسی طرح اپھارا سا ہو جاتا ہے پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے یہ بدحضمی ہے کھٹی ڈکارے وغیرہ آتی ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے تو ان میدے کے جو امراض ہیں ان کے اندر انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند اور مفید چیز ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی علیچی آپ لے لیں پچیس گرام اور پچیس گرام اناردانہ اناردانہ خشک اناردانہ یہ پنساریوں کی دکان سے یا پرچون کی دکان سے مل جاتا ہے دو چیزیں ہو گئی اور تیسری چیز ہے کشنیز کشنیز کہتے ہیں دھنیے کو خشک دھنیہ آپ نے لینا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو ہم گھر میں ہرہ دھنیہ استعمال کرتے ہیں یہ خشک دھنیہ آپ نے لینا ہے اس کی گری لینا ہے تو یہ کشنیز اور پھر چوتھی چیز ہے سوف ان چاروں کو ہم وزن ایک جیسے وزن جیسے پچاس پچاس گرام یا پچیس پچیس گرام لے کر ان کو جو ہے آپ نے پیس لینا ہے دوپیر اور رات کے کھانے کے بعد آپ اس کو ایک ایک چمچ چھوٹی چمچ استعمال کرنے اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے بھوک نہیں لگتی ہے باقی معاملہ ٹھیک ہیں پھر کھانے سے پہلے اس کو لیا جائے تو انشاءاللہ بھوک بھی بھڑ جائے گی حازمہ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ازہ و جل ایک مدنیم انہیں نے حفظ کے حوالے سے کہا تھا تو ان کے لیے بھی روحانی علاج ایک ارس کر دیتا ہوں کہ میرے آقا شیخ طریق ہمیں رسنت فرماتے ہیں جو حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ہی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پانچ سو چونسٹھ بار فائیف سکس فور پانچ سو چونسٹھ بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ حفظ قرآن کے حوالے سے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ بچوں کو یہ ایک اینیمیٹری سٹوری دکھاتے ہیں ناظرین کو پھر انشاءاللہ قرآن بھی سنتے ہیں جی مجھے پکڑنے اتنا آسان نہیں ہے مجھے پکڑنے اتنا آسان اچھی اچھی باتیں بتلاتا مجھے پکڑنے اتنا آسان ٹھیک ہے پلان اے فیل اب پلان بی سٹارٹ یہ نمان کہاں گیا پکڑ لیا یہ کیا آپ کو پکڑنا تو بہت آسان ہے ہم شیاری دیٹس کال سمارٹ نیس جب ایک پلان سے ٹارگل شرچیف نہ ہو رہا ہو تو پلان بدلنا پڑتا ہے ہم یہ اولانسون بھائی کی ساتھ کون ہے یہ ہمارے نیدوں سے ساتھ بھائی ہیں جو سائنس کے کافی معلومات رکھتے ہیں آئیں ان کے پاس جلتے ہیں کیا بات ہے ساتھ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں اور آپ دونوں ان پودوں کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے یہ کیا کیا گیا آپ دونوں نے آپ دونوں کے جھیل کے دورانے پودے کا گملہ ٹھٹا ہے جس سے پودے کو کافی نقصان پہنچا ہے اور دوسرے پودے بھی خراب ہوئے ہیں اہوہوہو یہ تو واقعی بہت بڑا ہوا کیا آپ کو پتہ ہے کہ کہ پودے اللہ پھک کی بہت بڑی نعمت ہیں اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے اور یہ فضائی آلودگی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ فضائی آلودگی دور کرتے ہیں اکسیجن کیا اکسیجن؟ سائنسی تحقیق کے مطابق درخت اور پود ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ نام کی بری گیس اپنے اندر لیتے ہیں جبکہ اکسیجن یعنی سانس لینے میں مددگار گیس ہم انسانوں کو دیتے ہیں اکسیجن تو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے یہ پودے تو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں جی یہ پودے واقعی بہت قیمتی ہوتے ہیں ویسے بھی یہ پودے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس کو یعنی لگانے والے کو سواب ملتا رہے گا تو پیارے بچوں آپ بھی اپنے سکول میں لگی ہوئے پھول پودوں کا خوب خیال لکھئے بلکہ ہو سکے تو اپنے گھروں اور محلوں میں بھی اچھے اچھے پودے لگائیے اور محول تھنڈا اور خوبصورت بنائیے سو لیٹس بریٹ ایزی بچوں کے لئے ایک پیغام بھی ہے میسیج بھی ہے بچوں کی عارض ہوتی ہے بعض کاتھ کہ وہ پودوں کے پتے یہ نوشتی رہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض بچوں کی عارض ہوتی ہے کہ اگر گھر میں پھولوں والے پودے لگے ہیں تو اس پہ سے پھول جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں تو یہ بھی امی اببو سے پوچھ لینا چاہیے اور ویسے ادنان بھئی اگر اصلی غلاب کہیں لگا ہوا ہو اس کی پھر بات ہی کیا ہے اس کا پودا بھی بڑا ایک مطلب وہ زبردست ہوتا ہے اور جو اس کی خوشبو ہوتی ہے اس کی بھی کیا ہی بات ہے سبحان اللہ بہرحال ابھی خوشبو مصطفیٰ فیل کرنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے خلیل بھئی تو کچھ کلام سنتے ہیں شلدور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ان کی محک نے دل کے انچے کھلا دیئے ہے ان کی محک نے دل کے انچے کھلا دیئے ہے جس راں چل جل دیئے ہے کچھ بسا دیئے ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چل جل تے پھر تے مردے جلا دیئے ہے تم نے تو چل جل تے پھر تے مردے جلا دیئے ہے تم نے تو چل جل تے پھر تے مردے جلا دیئے ہے تم نے تو چل جل تے پھر تے مردے جلا دیئے ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی دن میں بھی جینا ہے کیا باتیں بھی مدینے کی تاریف کے لائک جب تاریف کے لائک جب تاریف کے لائک جب تاریف کرے کوئی باتیں بھی مدینے کی تاریف کے لائک جب سر ہم دینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں 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 بھی مدینے کی میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے دم نکل جائے میرا آب کی دیوہ دے کے پاس دم نکل جائے میرا آب کی دیوہ دے کے پاس آنکھ جب گمبر خضراء کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا آب کی دیوار کے پاس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بازوک باشوک حاضری مدینہ تغیبہ کی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیدہ تاج کی ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اس میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کے نام بھی جاننے کا موقع ملتا ہے ماشاءاللہ تو آپ اپنے بچے کا نام اگر رکھنا چاہیں تو نام بھی اس اعتبار سے رکھا جا سکتا ہے بلخی تو آپ کی ایک نسبت ہے تو اس کو اگر آپ ہٹائیں تو شقیق بھی نام بہرحال رکھا جا سکتا ہے اور یونیک بھی ہے شفیق نام بہت ملیں گے شقیق نام نہیں ملے گا چلیں یہ بھی ایک بات ہوگی میں نے کہا تھا کہ آج ہم ان کی سیدہ سے یہ بھی جانیں گے کہ مرشید کامل کی ضرورت ہوگی ہے اور وہ کام کیا گرتے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی ہی پیاری بات ہے یہ جناب شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں پر جا رہا تھا تو میں نے ایک پرندہ دیکھا اللہ تعالیٰ میں نے پرندہ دیکھا لیکن اس کے دونوں پر ٹوٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اور کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا انظرو من اینا یرزق حاضا کہ یہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا یہ پرندہ کیسے رزق پائے گا اور یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھی رہا تھا کہ اچانک میری فائدہ آنا بطیر قد اقبالا فی من کاری ہی جرادتا اللہ اکبر فائدہ یہاں اضاف جائیہ ہے مطلب یہ ہے کہ اچانک میں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنی چونچ کے اندر ایک جو ہے وہ حشراز الارض میں سے ایک کیرہ جو ہے وہ اس نے اپنی چونچ میں اٹھایا ہوا تھا فائدہ آہا فی من قاری طیر المقصود الجناحین تو وہ جو ٹھڈی لے کر آیا تھا پرندہ اس نے وہ جو جس پرندے کے پر ٹوٹے ہوئے تھے نا اس کی چونچ کے اندر اس ٹھڈی کو جو ہے وہ وہ ڈال دیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی یہ ساری چیزیں دیکھیں تو میں نے کہا کہ کاش کہ میں بھی اس پرندے کی طرح ہو جاؤں کہ جو جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی رزق کا انتظام کر رہا ہے میں آپ کو ایسنس اور بزمون سنا رہا ہوں کہ میں بھی بس سب کچھ بھی نہیں کروں گا میں بیٹھا رہا ہوں گا اللہ تبارک و تعالی رزق کا اتمام بھی کرے گا میں اس کی عبادت کرتا رہا ہوں گا یہ آپ کے ذہن میں بات آئی اس پرندے کو دیکھ کر اللہ اکبر تو آپ کے جو مرشد کامل ہیں حضرت سیدہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی آپ نے رشاد فرمایا کہ آپ صحیح پرندے کی طرح کیوں نہیں ہوتے کہ جو بیمار پرندے کو کھلا رہا ہے تو یہ صحیح پرندہ اس بیمار پرندے سے کیا ہے افضل ہے خود بھی اچھا کام کرے اور اس کا نفع دوسرے کو بھی پہنچایا جائے یہ مرشد کامل کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کا مرید اگر کوئی چیز سوچ رہا ہے اور اس سوچ کے اندر کوئی خامی پائی جا رہی ہے یا اس سوچ سے بہتر کوئی عمل ہے تو مرشد کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف لے آتا ہے خامی سے بچا کر خوبی کی طرف لے کر آ جاتا ہے جیسا کہ آپ کے مرشد کامل نے یہ کام کتنے اچھے انداز میں فرمایا انہوں نے مزید سلمان بھی یہ بھی فرمایا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے آپ جو ہے وہ مازور کی طرح بننے کا آپ کے ذہن میں آیا وہ جو کھلانے والا تھا اس کی طرح بننے کا کیوں نہیں ذہن میں آیا اور فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اعلیٰ درجے کی طلب کرتا ہے جو افضل ہے جو اعلیٰ ہے اور فرمایا یہاں تک کہ وہ ابرار اولیاء کی منازل تک پہنچ جاتا ہے جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نہ حضرت شقیق بلخی اٹھے اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ میرے استاد ہیں آپ میرے رہبر ہیں رہنما ہیں اور پھر انہوں نے ایسی رہبری اور رہنمائی فرمائی کہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ رزق کے حوالے سے بلخصوص آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ بندہ مومن ایک تو جو رزق کے حوالے سے فکر اور اس طرح کی جو بات ہے یعنی توقل اللہ تبارک اللہ پر بھروسہ واقعی اس چیز کی فی زمانہ وہ کمی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا توقل ایسا ہو جائے جیسا پرندوں کا ہوتا ہے تو اللہ کریم تمہیں ایسے رزق اطاف فرمائے گا جیسے پرندوں کو اطاف فرماتا ہے فرمایا وہ بھوکے اڑ کر جاتے ہیں جب اپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم کام کاج کے لیے روزی کے لیے یہ سب دنیا ظاہر سی بات ہے عالمی اسباب ہے ہمیں دکان پر بھی جانا ہے سارے کام کرنے ہیں لیکن اس قسم معاش کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں وہ کام جو ہم پر فرض ہیں جو واجبات کے قبیل سے ہیں جو واجب ہیں ان کو نہ ترک کریں بلکہ جو ہمارے ذمہ ہے اسباب کو اختیار کرنا وہ ان کو اختیار کیا جائے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے اور جو اطاعت ہے فرمابرداری ہے جو نیکی والے کام ہیں ان کو ضرور کرتے رہیں انشاءاللہ الرحمن ہوگا کہ آج جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں گے اللہ کریم ہمیں اطاف فرمائے گا آدھی سے مارکہ میں یہاں چاروں آپ سب آگے جاننے سے پہلے ہم اس پر بھی بات کر لیں کہ بعض اگر بندہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے مجھے مرشید کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھیں غوث پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے کوئی مرشید نہیں ہے تو فشیخ خوش شیطان اس کا مرشید استاد پھر وہ شیطان ہی بن جائے گا اللہ تعالیٰ آفقد والا معاملہ فرمائے تو مرشید کامل کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اور الحمدللہ عز و جل آج کے اس پرفتن دور میں جہاں دیگر مشاہد کرام بھی اپنا فیضان اٹھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ وآلہ سے دنیا خالی نہیں ہے انہی میں ایک چمکتا دمکتا روشن اور واضح نام ہمارے شیخ طریقت نمیر حضرت مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت قادم القدسیہ کا بھی ہے کہ آپ بھی الحمدللہ عز و جل اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے سے اپنی تحریرات کے ذریعے سے اپنے مرفوضات کے ذریعے سے اپنی تصنیفات کے ذریعے سے اپنے مکتوبات کے ذریعے سے الحمدللہ عشقان الرسول کی مسلمانوں کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں ان کو گائر بھی فرما رہے ہیں ان کو آویردس بھی دے رہے ہیں اخلاق کردار افکار کی پاکیزگی ستھرائی اور بہتری کیسے ہو سکتی ہے یہ بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو دامن کرم سے جو وابستہ ہوتا چلا جائے گا وہ پھر انشاءاللہ اس فیض کے بہر زخار سے انشاءاللہ اپنا حصہ جا ہے وہ پاتا چلا جائے گا تو مرشید کامل کا دامن تھام کے رکھیں محر سنت کا دامن تھام کے رکھیں انشاءاللہ دنیا و آخرت کی آپ کو برکات اس کی ملیں گی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا بہرحال ایک اچھی بات اگر ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہوتا تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے بزریہ قاسد بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے بزریہ قاسد اب قاسد کیا بندہ بولے قاسد جو پرانے پنجاب برکی قاسد موجود ہے میسیج کے ذریعے برکی قاسد یہ بھی صحیح ہے ایک آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا ہے پہلے جو ہے پرانے دور میں لوگ بھیجا کرتے تھے بندے کو کہ پھر جاؤ یہ پیغام ادھر پہنچا کے آؤ اسے قاسد کہتے تھے کہ پیغام یہاں سے لے رہا ہے وہاں لے جا رہا ہے ٹھیک ہے خط کے ذریعے خط کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتے ہیں اس کی بھی جو ہے احکام موجود ہے اپنے جگہ پر تو یہ برکی قاسد جو ہے اس کے ذریعے سے بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے تو اب امیر اسمت کی دامن کرم سے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ فیض پائیں گے عبد الرحیم بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لے لیں اور پھر مدلب آگے چلیں جی حضور سلمان بھئی اصل میں آپ جیسے فرما رہنے ہیں کہ مرشد کامل جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے اور مرشد کامل کے ذریعے ہی رہنمائی ہوتی ہے سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی ان کے مرشد کامل بھی ہیں اور ان کی رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا وہاں سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی اللہ اکبر سیدنا خضر علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کو ایک سبز رنگ کا بڑا خوبصورت سا پیالہ پیش کیا وہ عطا فرمایا اس کے دن سے بڑے خوشبودار قسم کھانے یا کسی چیز کی خوشبو آ رہی تھی ان کو تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابراہیم اس کو کھا لو فرماتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا کہ حضور میں نہیں کھاؤں گا فرمایا کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کھا لو کیونکہ میں نے یہ فرشتوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو دیا گیا اور اس نے نہیں لیا پھر وہ مانگے گا بھی تو اس کو نہیں دیا جائے گا اللہ کیسی رہنمائی فرما رہے ہیں مرشد جو دے وہ لے لو رہنمائی کرنے والا جب اچھے راستے کی رہنمائی کریں تو وہ پہلی فرصت میں ہمیں لے لینے اس میں ذرا سی بھی چونچانا ہمیں نہیں کرنی چاہیے بس کسی مرشد کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا تو آنکھیں بند کر لینی چاہیے سبحان اللہ بہت پیاری بات یہاں سلمان بھی ایک بات جو ہے وہ رزق کے حوالے سے بھی ہے کام کے حوالے سے بھی ہے بعض اوقات روزگار مل رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو مثال کے طور پر یوں کہہ لیں کہ ایک شخص کو پچاس زار والی جوب مل رہی ہے لیکن وہ کہتا نہیں جی میں نے تو ایک لاکھ والی لینی ہے یا ستر ہزار والی مجھے جوب چاہیے اور وہ پچاس زار والی کا انکار کر دیتا ہے اب اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اس طرح کے بھی اقوال موجود ہیں فرماتے ہیں کہ بات بزرگان دین سے فرماتے ہیں کہ اگر پانچ دینار پر تمہیں مل رہی ہے نا کوئی چیز تو تم اسے لے لو تمہیں ملازمت مل رہی ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کا انکار کر دو جو مل رہی ہے سہولت سے فرماتے ہیں کہ پھر تم ابھی پانچ دینار پر مل رہی تھی انکار کر دیا اور فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دینار کے لیے تم لوگوں کے پاس مانگتے پھر ہوگے لیکن تمہیں وہ نہیں دی جائے گی اس لیے اور پھر بالخصوص جس بندے کا لگا بندہ روزگار ہے جہاں سے وابستہ ہے وہ اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے خاص طور پر اور مطلب دیکھیں سہولیات اور یہ ظاہر سی بات ہے آدمی اپنے لیے کوشش کرتا ہے ملیں لیکن اگر فیل وقت ایک وہ ہے کہ کچھ میرا گزارہ ہو جائے گا اور میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں گا بندہ اس کو بھی چھوڑ دے اور پھر لوگوں سے قرض ادھار اور ان کے سامنے سوال کرتا پھریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا ضرور اس طرح کا معاملہ کر لیں بعض وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پینتالیس زیار والی جاب نہیں کرنی جی اور دکان پر جو ہے نا وہ مزدوری کر رہا ہے تھوڑے پیسوں پر جو اب مل رہی تھی نہیں کیا نہیں جی میں تو ساٹھ ستر ہزار والی کرنی ہے یہ میرے میار کے مطابق نہیں ہے پھر وہ سارا میار ویار تب کچھ گیا اب وہ سیل میں نہیں کر رہا ہے اور کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے اللہ بچایا ایک میسیج ہے بڑا پیارا سا میسیج ہے اس سے پہلے بھی ایک میسیج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ گورا کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں سلمان بھائی رنگ گورا کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں مجھے تو جی کوئی حیثہ طریقہ معلوم نہیں ہے یہ خلیل بھائی ہی ہے اگر رہنمائی فرمائیں اس پر رنگ فیر کرنے کے لیے چلیں اللہ تعالیٰ آفیت وعالا معاملہ فرمائے دوسرا ایک میسیج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آپ کو کھانسی لگی ہے اور میرا خلیل بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ وہ ہمارے سلمان بھائی کو بھی کوئی علاج دیں اللہ پاک آپ کو صحر عطا فرمائے آمین ابو شبیہ جی خلیل بھائی کہلے تو یہ سوال ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں دیا یا دے دیا ہے جی میں یہ ہی بتانے جارہا تھا خلیل بھائی بہت شفقت فرماتے ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں اور ان کی جو ایک محبت ہے یہ بڑے اخلاص پر مبنی ہے اور دعوت سلامی کے مدنی محول کا میرے سنت کی ایک صحبت کا اور آپ کے ملفوضات کا ایک فیضان ہے سبحان اللہ میں نے نہیں بتایا خلیل بھائی کو کہ میری طبیعت ناساز ہے بلکہ میں نے کئیوں کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ تیجیٹی ہے یہ معاملہ ہے تو میں سلسلے بھی نہیں کر پایا پہلے کچھ دن تو اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ خانسی اشدر بہت زیادہ تھی خلیل بھائی کو کسی نے بتایا بنائی اور خلیل بھائی دوائی لے کر میرے گھر پر پہنچ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور مجھے خلیل بھائی کا میسج آیا کہ میں بس آ رہا ہوں اور آپ اچھا میں گھر پہ ہی تھا خلیل بھائی گھر پر بھی ماشانت تشریف لائے آ کر مجھے دم بھی کیا اور مجھے دوائی بھی دی اور میں بلا مبالغہ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دوسری دوائی بھی انٹی بھائی وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے پرسکرپشن لی تھی لیکن پھر میں نے کہا یہ خلیل بھائی دوائی لے کر آئے ہیں لہذا اب میں یہ ہی کھاؤں گا اور میں نے وہ کھائی ہے اور بہت جلدی اس سے میں نے ریکاور کیا ہے بہت جلدی فائدہ ہوا ہے اس کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب طبیعت آپ کی بہتر ہونے لگتی ہے تو آپ پھر کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر معاملہ جائے بہت روٹین میں آنے کا چائے پاپے پہ بیچارہ چل رہا ہوتا ہے کوئی پانچ چھ دن یا چار پانچ دن جب گزارت رہا پھر دل کرتا ہے آپ کوئی عام نورمنز روٹین میں جو گھر والے کھانا کھا رہے ہیں یہی کھا لیا جائے اور وہ آپ کھا لیں اور اس میں کوئی چاول بھی ہوا تھوڑے سے آپ وہ بھی کھا لیں تو پھر اگلے دن پھر آپ کو جائے وہ کھانس رہی ہے اور کیا کرنا ہے اللہ آپ کے تو والا معاملہ فرمائے پیسے تو میں نے کل تھوڑے سے چاول کھائیں جارہ نہیں کھائیں چاول تو تھے بارال جو تھے تو بارال خلیل بھئی بڑے مہربان آدمی ہے اور ابھی بھی میں نے الحمدللہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بھی خلیل بھئی نے جو مجھے عطا فرمایا ہے وہ میں نے لیا ہے اس کو اور میں بڑے امن میں ہوں ابھی بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مالک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور یہ اللہ تعالی انسان کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ دکھاتا بھی ہے بتاتا بھی ہے یہ انسان کا یہ اوقات ہے بندے کی کہ کھانسی اس کو بے قرار کر دے اور بے چین کر دے اور اس کے کام سے اس کو روک دے اور بندہ بولتا پھرے میں ہوں میں ہوں میں ہوں مجھے یہ نہیں ہوتا مجھے وہ نہیں ہوتا اللہ سے ڈرنا چاہیے جب ہونے پر آتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں آجزی اور ان کی ساری نصیب فرمائے اور برل یہ بڑا زبردست نسخہ ہے خلیل بھائی نے جو مجھے دیا ہے اس میں کیا کیا خلیل بھائی چلیں یہ بھی آپ بتائید نہیں بہت اتنی ہو گئی ہے اس کو بھی آج بتائید نہیں ہے آپ آپ کو دبا دیتی جی 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 آپ نے فرمائے تھے نظر زکام کے دی جو گرم پانی میں جی جی وہ تو بخار کے والے سے بڑا زبردست ہے میں نے اس کو لیا اور ایسے مجھے پسینہ آیا اور طبیعت یوں بہتر ہوگی میری الحمدللہ اسے عام دور سے ہم بتاتے رہتے ہیں مختلف اس کے بارے میں بار بار جیسے شہد ہے اس کے اندر اگر مختصر سے بنانا ہے تو ایک گرام شہد ایک عدد جائفل ایک پاؤ شہد ایک گرام زافران یا ایک ماشا ایک گرام کمو بے شیکی ہوتا ہے اور ایک جائفل کی گری پیس کے اس میں ڈال لیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پاؤ شہد یہ لیلیں یہ کافی ہوتا ہے ان معاملات کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ بقاعدہ دوائیں بنتی ہیں جو تو اس میں یوں کہنے وہ لمبی فہرست ہوتی ہے جو آپ کو مثال دی ہے یا اس طرح دی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک دو چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ پوری لمبی فہرست ہوتی ہے نہ وہ لوگوں کی پہنچ میں ہوتی ہیں عام طور سے عام لوگوں کی نہ وہ صحیح اس کو اصلی نقلی کا پرابلم ہوتا ہے پھر وہ بند کر پورے ایک مجرب طریقہ کار ہوتا ہے جیسے جو بھی کوئی علاج طریقہ علاج کسی کا ہوتا ہے وہ پورا مجرب ہوتا ہے وہ ایک انداز پرانا چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کو عام طور سے کسی کو بتائیں گے تو نہ اس کی سمجھ میں آئے گا بلکہ اس کے مقصان کا خطشہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ بتایا مثال ہے پتھر سفید ایک پتھر ہوتا ہے تو وہ اگر گھر میں چوئے تنگ کرتے ہیں تو ان کو ڈال دیا جائے تو مر جاتے ہیں تو یہ بھی پنساروں کی دکان پر ہوتا ہے اس طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیا ہے وہ اس میں یہی ہے کہ یہ شہد تھا اس کے اندر زافران تھی اور پھر کچھ جڑی بوٹی ہیں مشہور مشہور جو بتاتے بھی رہتے ہیں جو آسان جسے کام بہترین اچھا چل جاتا ہے کاکڑا سنگی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بارہ گرام اور شکر تغال ایک جڑی بوٹی آتی ہے وہ بارہ گرام اس میں ڈال لیں کالی مرچیں چھے گرام ڈال لیں کشتہ بارہ سنگا یہ مفید ہوتا ہے یہ جو شہد والی دوائے اس کے اندر 6 گرام آپ ڈال لیں تو اسی طرح سے مزید بھی کچھ دوائیں اس میں ہم ڈال سکتے ہیں تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری دوائیں بتائیں تو بعض اوقات لوگ لکھ نہیں پاتے یاد بھی نہیں رہتی اور اصلی نقلی کا بڑا پرابلم ہے یہ بھی بات صحیح ہے چلیں اللہ حفید والا معاملہ فرمائے اگر شہد آپ وہ لینے جائیں گے کالی میرچند تو بعض اوقات اس میں پپیتے کے بیج بیچ رہے ہوتا ہے اگر آپ بہی دانا لینے جائیں تو وہ اس کے اندر شیب کے بیج اس سے ملتے جلتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کسی باعتماد شخص سے رات رکھنا چاہیے اسی سے لیں ٹھیک ہے جی چلیں جی طبیب بھی ہو مہربان بھی ہو آسف آ بھی جائے پھر خلیل بھی ہو آشاءاللہ اللہ برکتہ اسلام کی بہت قیمتی ہیں میں کہنا ہوں اللہ کریم آپ کو سہد دے ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہیں اللہ برکت دے آپ کو حضر شکیق بلکی کی صیرت بیان ہوئی الحمدلہ اور اس کے دار بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں میں کہ چاہوں گا خالد بھائی سے سلسلے کے آخری بات نہیں اور پھر سہرے کے لیے آپ ان کو اورنج بتا دیں آج کل اس کا موسم مصمبی کنو نہیں آپ ہی بتا دیں خلیل بھائی میں تو اس چکر میں بڑھتا ہی نہیں رنگ گورا کرنے کیا کنو وغیرہ استعمال کریں کبز وغیرہ نہ رہنے دیں اور دوسرا کنو کا استعمال کریں مصمبی کنو کا آج کل موسم میں ویسے مٹھے جو ہے وہ رنگ گورا کرتے ہیں اس میں بڑا اس کی تاثیر ہوتی تو آج کل اورنج وغیرہ جو استعمال کریں مصمبی کنو سنگ تراغو جو بھی نام لینے تو یہ سبی رنگ فیر کریں گے چلیں جی یہ بھی ہو گیا جی خالد بھائی حضرت شکیق بلخی رحمت اللہ تعالی کیونکہ اپنا رزق حلال خود کمایا کرتے تھے کما کر کھانے والے بزرگ تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے کہا حضرت آپ کماتے ہیں تو آپ کے کمانے کی وجہ سے کچھ افراد آپ کو کم تر تصور کرتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ خرچہ مجھ سے لے لیا کریں کمانے نہیں جائے کریں ایک جگہ بیٹھ کر اپنا کام چلایں تو حضرت شکیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اگر پانچ باتوں کا خوف نہیں ہوتا تو میں تمہاری درخواست پر غور کرتا پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ خوف نہیں ہوتا کہ مجھے دینے سے تمہاری دولت میں کمی آ جائے گی تو میں غور کرتا تم مجھے دوگے تمہاری دولت میں کمی آ جائے گی میں اللہ سے کیوں نہ مانگو وہ مجھے دے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو جائے پھر ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دولت دے دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس سے چوری ہو جائے یہ خطرہ موجود ہے دیسری بات ارشاد فرمائی کہ ممکن ہے کہ میرے اوپر تم رقم خرچ کرو اور بعد میں کہو کہ یار میں نے کہاں لگا دی اس سے بہتر کسی اور جگہ پر لگا سکتا تھا تمہیں مجھ پر خرچ کرنے کے بعد غم ہو فرمایا چوتھا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تم مجھے جو دیکھ کر اپنی رقم دے رہے ہو اس کے بعد میرے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے اور پھر تم اپنی رقم مجھ سے واپس لے لو واپس واپسی کا تقاضہ کرو پانچویں بات ارشاد فرمائی فرمایا اگر میں تمہارے ہی خرچے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں کہ بس میرا کوئی کفیل ہے جو مجھے چلا رہا ہے جو مجھے دے رہا ہے اور اس کے بعد میں کمانا چھوڑ دوں یہ بھی پوسیبل ہے تمہاری ہی موت ہو جائے تم مر جاؤ اور پھر میں بیکاری رہوں فرمایا ایسا نہیں ہوگا میں اپنے رب عزو جل سے مانگوں گا وہی مجھے روزی عطا فرمائے گا اس کے حکم کے مطابق قسمے معاش کروں گا اللہ تبارک و تعالی خود میری کی فائد فرمائے گا اس کے حلال کماؤں گا مالک کی فائد فرمائے گا سبحان اللہ آئیے اسی بات پر سلسلے کو اختنام کے لئے کر چلتے ہیں ساتھ اسلام پڑھتے ہیں شلول الحبیب شلاللہ تعالی علیہ محمد حبیب خود آیا سلام علیکم حبیب خود آیا سلام علیکم میری ماں ہے طیبہ سلام علیکم میری ماں ہے طیبہ سلام علیکم شاہن شاہ فتحہ سلام علیکم تمنہ ہے اپنے مدینے پہنچ کر کہوں پیشے دوزا سلام علیکم کہوں پیشے دوزا سلام علیکم سلام علیکم دو علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ آواز ہر سمت سے آ رہی ہے شاہ دنوں دنیا سلام علیکم دعا ہے کہ جب وقت ہو جاں کرنی کا ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم جمیل اپنے آقا شفیع علم پر جمیل اپنے آقا شفیع علم پر جمیل اپنے آقا شفیع علم پر پرہے جا ہمیشہ سلام علیکم پرہے جا ہمیشہ سلام علیکم شاہ شاہ عرش آلہ سلام علیکم حبیب خدا سلام علیکم علیکم آلہ فدی خَلَ مَنم مَنم موسیقی